یاد رکھنا یہ قرآنی اصول ہے یہ حدیث کا اصول ہے کہ جب قومیات ختم ہوئی نا نا اسے باقی رکھیں کہ پہلے جو ہیں جب کوئی راجپود ہوتا ہے تو بڑا تو اس کی پتائی کے لیے اللہ چمار کو مسلط کرتا ہے تو یہ حدیث میں کہا گیا کہ اللہ مسلط کرے گا انہیں عربوں کے اوپر پوری حدیث آپ دیکھو میں تو دیکھ رہا ہوں ساری حدیث ہیں کہ یہاں تک کہ سعود عرب کو حصہ بھی لیں گے صرف مدینہ میں جانے کی اجازت نہیں بھی لیں لیکن ان کو وہاں جانے کی اجازت دی نہیں یہ کہا عربوں پر حملہ کرتے کرتے حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے فرمایا یہ صحیح حدیثوں میں ہیں اتنی لاشیں گریں گی اتنی لاشیں گریں گی یہ نہیں کہا مسلمانوں یہ کہا اتنی لاشیں گریں گی کہ پرندہ جو اڑتا ہے تو دو قسم کے پرندے ہوتے ہیں ایک پرندہ تو وہ ہوتا ہے جو مردار کھاتا ہے جو کوا ہے چیل ہے تو یہ مردار کھاتے ہیں وہ تناول کرتے رہتے ہیں تو وہ مردار جہاں دیکھیں گے وہاں جائیں گے کچھ پرندے نفیس تباہ ہوتے ہیں نفا سکتے ہیں وہ مردار پر کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے کبھی بھی مردار کوئندی چیزوں نہیں کھائیں گے نفیس تباہ وہ پرندہ اڑے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اڑے گا تو اسے اترنا ہے لیکن جہاں اترنے تو کوشش کر رہا ہے وہاں لاشیں ہیں اتنے لاشیں پھیلیں گے وہاں لاشیں جہاں اترنے تو کوشش کر رہا ہے وہاں لاشیں اسے کوئی جگہ ملیں تے بھی اترنے کی یہاں دیکھ کے اڑتے اڑتے وہ تھک جائے گا اور تھک دھکا کر اپنا پرinho پھڑھ بڑا کر کے لاشو پھڑ گرے گا اور وہ ہی مر جائے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد حصہ علیہ السلام ہے حصہ علیہ السلام کو جو ظہور رکھا اس کے بعد یہ دجالی فطریں تو فرمایا کہ ان دجالی فطروں سے بچنے کا طرح تھا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے میری کتاب مومن کے اتھیار میں سنے قحب کی پہلی آیتیں آخری آیتیں جو ان کو پڑھے گا وہ دجالی فطروں سے محفوظ رہے گا اس وقتوں میں یہ جو پڑھے گا اس وقتوں میں یہ تو یہ موجود ہے دجالی فطروں سے بھی جب میں یہ کتاب لکھ رہا تھا تو میں نے مفتی سعید پالمکوری کو وہاں فون کیا دیوبر میں نے کہا یہ دجالی فطروں سے بچنے کی یہ حدیث ہے تو اس وقت میں تو ہے لیکن موجودہ مفتی صاحب نے کہا کہ موجودہ دجالی فطروں سے بھی حفاظت کریں اس لئے میں نے لکھا موجودہ دجالی فطروں آئندہ اور موجودہ پلسطین میں ایک لاکھ کتابیں لوگوں نے چھا 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 جہاں یہ کتاب پہنچی اور وہاں لوگوں کے اللہ نے حفاظت پڑھنی کے پابند جو نے خود مجھے کہا کہ ہم نے ایک لاکھ سوچے سوئے دجالی فطروں سے حفاظت ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیتیں دیکھ لنا شروع کے در سا آتے ہیں آخر کے در سا آتے ہیں وہ آیتیں میں نے لکھ دیا بھی اتنا پڑھ لو اتنا پڑھ لو جو موجودہ اور آئندہ دجالی فطروں سے اللہ حفاظت کرے گا صاحبہ کا معمول تھا آج ہمارا معمول نہیں نبی نے اس کا اس کا بدرقہ اس کا بدل ہی بتایا یہ نہیں تو اتنا کلو چھو یہ کلو یہ ستکہ فطر کہ رمضان کا بیلے میں غیبت کی ہو جھوڑ بولا ہو روزہ رکھا ہے تو روزہ اوپر جاتا نہیں ہے اٹکہ ہوا ہے ستکہ فطر دے دو اس کا بدل ہو جائے گا چلو روزہ پھول گیا بدل بتایا مخلق کی وجہ سے مال خرچ نہیں کر سکتے بات بڑھتا ہوا آتے ہوئے مال ہے لیکن نکلتا نہیں ہے غفلت کی وجہ سے جہد تحجد نہیں مڑھ سکتا غفلت ہے اور بزدلی کی وجہ سے اللہ کے راستے کی جہد تحجد نہیں لگتا کہ بزدلی ہے کیا ہوگا میرے پیچھے گھر میں بچوں کا کیا ہوگا آپ نے فرما سبحان اللہ ربی حمدی زیادہ سے زیادہ پڑھو تو یہ اس کا بدل ہو جائے گا کہ سبحان اللہ ربی حمدی پڑھو تو اس کا بدل ہو جائے گا اور دوسری حضیث میں فرمایا ہے کہ ذکر بہت کرو خالص سبحان اللہ ربی حمدی نے پڑھ سکو کوئی بھی ذکر کرو ایک حضیث میں بھی فرمایا ہے کوئی بھی ذکر کرو سبحان اللہ پڑھو الحمدللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو زیادہ زیادہ ذکر کرو تو اللہ اس کا بدل یہ کر دیں گے چلو بھی تم نے تحجد غفلت کی وجہ زمین پڑھی مال غرطی کیا تو یہ اس کا بدلہ یہ آ جائے گا لیکن اگر آدمی اتنا بھی نہ کرے تو تو وہ تو جو وہ تو جو بدبخت ہے کبھی اتنا آسان کر کے دیا پھر بھی نہ کرے اس لیے اٹھتے بیٹھتے اس تغفار کی قسرت ہو اور یہ جو مومن کا اتھیار جو صبح شام کے دعائیں ہیں مولانا نے عیسیٰ صبح رحمت اللہ علیہ بہت احتمام سے فرماتے تھے کہ صبح شام کے دعائوں کا احتمام کرو کہ نبی نے ان دعاؤں کو عرش کے رستے بتائیں یہ مولانا نے عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کو عرش کے پہنچنے کے رستے بتائیں اور تمہاری حفاظت کا سامان بتایا ہے کہ جادی سے حفاظت جنت سے حفاظت اس سے حفاظت بس خدا کا شکر ہوا اس کا فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں جمع کرنے کی توفیق دی کہ ہم نے جمع کر لیا برنہ حضی سے بکری ہوگی تھی دعائیں سے عام مسلمانوں کے لئے سہولت ہو جائے اس کے لئے دعاؤں کا احتمام ہو دروش شریف کا احتمام ہو دعوت کے کام میں لگنے کا احتمام ہو لگو گے انشاءاللہ بھائی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی